ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں کیونکہ دنیا میں قتیل اس ساتھ منافق نہیں کوئی دنیا میں قتیل اس ساتھ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا میں دعوت خداب دیتا ہوں جناب اشراق حاشمی صاحب کو اینکر پرسن ہے ایس پیس نیوز کے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کے لئے زور دارتا ہوں میں اشراق حاشمی صاحب سام لوگ اتحاد کے چیرمن ستر زفر عزیز صاحب شفر نظر عزیز صاحب منافق عزیز صاحب بیٹم ظاہرہ یہاں کے مقامی جو رسپرٹی بڑھائی ہیں ہمارے ساتھ جو بہت ہی نئی ہیں ہمیں سارے پریشی سے حاصل کر رسکر کریں بہت دنکی بات ہے کہ جو میسج ہم آج دینا چاہتے تھے اس سے شروع میں ایک ایسی گفتگو سامنے آگے کہ قتل ہوگا ہے یہاں کہ قتل اس بنیاد پر ہوگا ہے کہ کوئی شخص صاحب کے راستے میں رکاوٹ ہے اور کیوں نہ ہم اس کو مار دیں دنیا کے چند دن کے مجھے کے لئے اور کیوں نہ ہم اپنی آفرت کو تباہ کرتے ہیں بہرحال جس نے بھی ایسا کیا اس نے دنیا کے میں کہتو اس عظیم سے گند کیلئے جو دیکھنے میں بہت عظیم لگتا ہے بڑا خوشبورہ لگتا ہے لیکن آفرت کو اس نے اپنے خطبہ دیا مسلمان کا جو پہلا خرص ہوا ہے وہ انسانیت ہے مگر حسوس کی بات ہے کہ جس جگہ آپ چلے جائیں انسانیت کا نام نشان ختم ہوتا جا رہا ہے ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے 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 انڈیوجیلزم میں کوئی فیرون بنا ہوا ہے میں عام لوگیتات کے اس سٹیپ کو شروع سے مجھسا جانتا ہوں جس جس پرپس کی سے یہ پی ٹی آئی سے یہ لوگ جدا ہوئے وہ پرپس سردہ رسول عزیز فاند کیونکہ یہ ایک ویل فیر سٹیٹ میں رہتے ہیں امرکہ میں رہتے ہیں کنیڈا میں رہتے ہیں کنیڈا آپ کو پتا ہے دنیا کا بیدین ملک ہے اس کے بعد یورپ سے مداثر ہو کر امریکہ سے مداثر ہو کر اور خاص سے اس کی ڈریویہ سے مداثر ہو کر ہمارے مسئلہ بھائی یہ جو بات جب جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی ڈیسپاریڈیس کیوں ہیں اتنی انسانی حقوق کی خلافت یہ کیوں ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہماری جو ابدا ہے اس اسلام کی وہ بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر معاشرے میں جس ظالم معاشرے میں آنکھ پھولی اور اس کے بعد دین کی تبلیغ آغاز کیا وہاں پر کیا سیچویشن تھی سیم وہی سیچویشن آج کل ہمارے معاشرے میں ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی پتیشن کو دیکھ کر دوسرے بندے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے ہماری نبی اسکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دلہ قریش سے ہیں قریش کی فرادی مدہائی تقریب تھی مگر آپ نے باقی فراندان کے لگوں سے جب قریش کے لگوں نے ان سے انکار کیا وہ آپ کی بات کو ماننے سے تیار نہیں تھے تو آپ نے باقی فراندان سے رابطہ کیا باقی فراندان میں سب سے پہلے جو نجوار مصمار ہوئے وہ آجت اب ابو بکر صدیق تھے وہ آپ نے فراندان کے صدار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ کو صداری چھوٹی پڑے گی اسلام میں جب آوگے تو عام انسان کی حصیل سے آوگے یہاں اگر آپ نے بیار بناوگے تو صرف اور صرف آپ نے کارگردی کی بنیاد پر بناوگے اگر میں چاہوں تو آپ نے ہی کسی کھاندان کے بندے کو آپ کی جگہ رکھ سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں نے دنیا ساری کو مجھے دینا ہے یہ پیغام دینا ہے انسانی قوق کا پیغام دینا ہے حکومت کام کرنی ہے اور انسانیت کے لیے پھلا کا پیغام دینا ہے سسٹیم کے لیے میں آپ کو بتاؤں امریکہ کے سپریم کورٹ کے باہر چھے فٹ بائی تیل فٹ کی ایک تقریل آئی ہوئی ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد is the best like you were not in the world افسوس کی بات ہے ہم نے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف اخلاقیات کی آتا رکھا ہوا ہے ہم کہہ رہے کہ امر نبی قید دنیا مانے کا مقصد صرف اخلاقیات کی تکمیل ہے صرف اخلاقیات کی تکمیل نہیں ہے بس انسانی حقوق کے نفاذ کی تکمیل ہے جہاں بھی تکیں آپ اگر انسان کی حقوق قدر ہے کوئی انسان کا اگر آپ کی پروٹیکشن ہے تو وہ اچھے انسانی حقوق کے نظام میں ہے اس کے لیے سب سے پر آپ دیکھیں عام لوگ وہ ووٹ دیتے ہیں اور خاص لوگ اس کا فائدہ اٹھتے ہیں عام لوگوں جب یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اہمیت کیا ہے ہمارے ووٹ سے کوئی آدمی خاص بنتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلا کام جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایشیو ہے جس کا میں اکثر جگہ کرتا رہتا ہوں وہ ہے زکاة کی غلط تقسیم اگر حریپور کی زکاة یہیں جمع ہو اور یہیں تقسیم ہو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ دینے والے کتنے ہیں اور دینے والے کتنے ہیں یہیں سے آپ کا آپ کی جو پنیل کی نظامی حقوق ہے ان کے مسائل عالم نیشل ہو جائیں گے میں عاملو کتاعت کے چیرمنٹ صاحب سے اس لئے زکاة کے نظام کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائیں اور جہاں جہاں یہ کفر ہو رہا ہے خدا کی قطعوں اٹھا کے محقوق قطعوں کشمیر میں میں ایک مسائل دے رہا ہوں مصافر آباد کے اندر یہ حال ہے کہ کشمیر بھر کی زکاة جمع ہوتی ہے وہ نیشنل میں کے اکورٹ میں فکس ہوتی ہے اس کا جو انٹریس ڈیٹا ہو جو خنزی ہے وہ تیسیم جا جاتا ہے اور اس کے پاس یہ ہے اس میں سے جو آپ کے منسٹر ہے منسٹر نو کروڑ رپیہ نکال سکتا ہے اس زکاة میں سے اور غریب آدمی کو سکتین فرپیہ مائنہ ملتا ہے اس سے بڑا کفر کہاں ہوگا اور کیوں آپ لوگا کٹھے کیونے ہیں ابو سمرو آپ اپنے اقتار کو بھول چکے ہو عام لوگ اقتار کا میسیج آپ نے گھر پوچ گیا ہے اس کا ساتھ دینا آپ کے لئے انتہا ہی ضروری ہے یہ قاضی صاحب نے ایک بات کی کہ یہاں ایک بدرک تھے انہوں نے انسلام نے انڈیکیشن دیئے تو بات یہ ہے کہ اگر آج آپ یہ ٹھان لیں کہ ہم نے کفر کا مقاملہ درنا ہے تو اس کے لئے پلیٹ فارم ہونا چاہیے پلیٹ فارم جو ہے وہ سماجی تنظیموں سے نہیں ہوتا ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سماجی تنظیموں پنا کر بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو تبدلی لانگے تبدلی اس سے نہیں آئے گی تبدلی میں نے میں بھی اس ورن سے سوچتا رہا ہوں دیکھیں بیس سال ہو گئے مجھے سوئی سال پر کرتے ہوئے لیکن میں کچھ نہیں کرتا گا اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں سماجی قوموں کا سب کچھ ہم کٹھا کر کے ایک پولٹیکل پارٹی کے آور سے ہمیں کٹھا کرنا ہوگا پنڈی کے اندر تحریک انصاف کا پہنتیس سو ووٹ ہوا کرتا تھا پھر ایک ایسی آواز چلی اندران خان کے ناب پر لوگوں کٹھے ہوئے بیاسی آزار ووٹ بھی میں نے وہاں دیکھا خان صاحب اپنے ٹریک سے ہٹ گئے اب انہوں نے جو قیمتی ساسی ہے جو بڑا میسیج رکھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر بات کریں گے آپ کے ساتھ برائی مربانی انسانی اقو کے اس ڈرام کے نفاظ کے لئے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ایم ایم میں بیزن پلیٹ فارم تھا انسانی اقو کے نفاظ کا لیکن وہ لوگ بھی آپ کو پتا ہے کس حال پہ ہے آپ اس میں پھٹ جاتے ہیں اور مذہبی لوگوں نے جتنا نقصان ہمارے ملک کو پہنچایا ہے مذہبی کی فرقہ وہ فرقہ واریت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا فرقہ نافت ہو جائے آج بھی اگر ہمارے مذہبی لوگوں کا کٹھی ہو جائے اور اسلامی کاروں کے لئے وہ کہیں بھائی مجھے نہیں کوئی ہوتا چاہیے مجھے عمر لا چاہیے آج بھی اگر نارویے میں جا کے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ انظام کیا ہے وہ خود کھل کے کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ نے کسی کو کنھو خود کے سچ بلتے ہیں کہ عمر لا ہے ہمارے پاس مگر مذہبی لوگوں کا کٹھی ہو جائے لیکن ایک بات اور آپ کو دیکھیں آپ پاکستان کی اسری اٹھا کے دیکھیں کسی بھی مذہبی آدمی نے جب عوال اٹھائی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دس پرٹس کے سپورٹ ملی سب سے پہلا ہمارے اس ملک کو بنانے اللہ ایک شخص کلین شیف سدھی سدھی بات کرنے اللہ سدھا سدھا مسلمان کہا جی آدم ہی بات کلین شیف ان کے پیشے پوری دنیا کٹھی ہو گئی اور ہمارا ملک آدھا ہوا اس کے بعد دیکھیں کہ لیاقت علی شان کلین شیف سدھا سدھا مسلمان اس کے بعد آپ دیکھیں بھٹو کو ہی بات کلین شیف پرسن ان کو کسی نے کہا جی اسلام کا نافذ کرنا ہوں کہا جی مجھے بتاؤ میں نے کرنا کیا ہے کہ جو کلین شیف لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں پتنی یہ انگریز ٹائپ ہے یہ اندر سے صحیح مسلمان ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو تو فرقہ وڑیات نہیں ہوتی میرے یاد سب سے مزارش ہے کہ فرقہ وڑا مسائل سے آگے بڑھے ہیں خدا کے لیے یا ہمارے لیے بہت بڑا ناسور ہے اس کے بعد دیکھیں نواز شیف کو تین دفعہ اس ملک نے مزیرے سے بڑھایا یہ بات کلین شیف میں مسائلہ کو یہ دے رہا ہوں میری باتیں ساتھ چھوڑی سخت ہوں گی لیکن میں اگزمبروں کو دے رہا ہوں اس کے بعد جمعرحان کے بعد لوگ اکٹے ہوئے یہ بات کلین شیف لیکن آج پہلی دفعہ ایک سخت ہے جو کلین شیف نہیں ہے جو اندر سے بھی صحیح مسلمان ہیں اور باہر سے بھی انشاءاللہ ان کا ایک ایسی فرقیت ہے کہ بارش شیفت ہے میری آئین سے دارش ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے نظام کے لیے آپ کوشش کریں انشاءاللہ یہی لوگ اکٹھے ہوں گے یہی انقلاب لانگے ایک بات کا ہمیشہ حسوس رہے گا کہ جو کچھ ہم انڈیل فلموں میں دیکھتے ہیں جو ڈسپیرٹیز ہم انڈیل فلموں میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ پریکسکلی پاکستان میں ہو رہا ہے بہت حسوس کی بات ہے یہ شرم کی میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے یہ ہمارے لئے میری آپ سب سے دو آپ سب تستو سکت زرش ہے آپ نے ہمیں تجاوی ضرور دے اور پازیٹیو لیں اس میسیج کو پازیٹیو لیں آج اگر ہم کوئی ساٹھ ستر لوگیں تو کل انشاءاللہ ہم ساٹھ ستر ہزار لوگ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ میسیج کو سہیدرکی سے کنوے کریں تو انشاءاللہ ایسٹ ویسٹ نیوز ہمارا جو ٹی وی ہے یہ ہر جگہ آپ کے پاس پوچھے گا ہمیں یہاں سے کوئی نمائندے بھی چاہیے ہوں گے انشاءاللہ دن رات ہم حاضر ہیں عام لوگوں کے اطاعت کے لیے اس لیے کہ نیبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو مسکین ہوگا میری امت کا جو مسکین ہوگا وہ پانچ سو سال پہلے جو امیر آدمی سے پہلے جو ہے وہ جنت میں جائے گا اسلام علیکم بارہ